موسیقی ناظرین پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی شخص کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس آدمی نے لڑکے کی پیدائش کی خوشی میں اپنے دوستوں کی کہلیں کہ یہ دعوت کی اب دعوت میں اس نے تین بکرے زبا کرائے اور اپنے دوستوں کے لیے آپ کہلیں کہ مزے مزے کے کھانے بھی تیار کروائے رات کو سب دوست دعوت میں شریک ہوئے اور جب یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے تو کہیں سے بھیڑیے کی ڈرونی کہلیں خوفناک کہلیں آوازیں سنائی دینے لگیں اب دعوت کھانے والوں میں ایک شخص کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ وہ درندوں کی بولی جانتا ہے بھیڑیے کی آوازیں سن کر وہ شخص جو کہ درندوں کی بولی جانتے ہیں بھیڑیے کی آوازیں سن کر سب دوستوں نے کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ بھیڑیا کیا کہہ رہا ہے کیونکہ تم سمجھتے ان کی بولی کو اس نے جواب دیا کہ بھیڑیا کہتا ہے کہ اے انسان تو بھی کتنا عجیب ہے خود تو بکرے کے گوشت کو مزے مزے سے چٹھکارے لے کر کھاتا ہے لیکن جب میں تمہاری تقلید کرتا ہوں تمہاری طرح بکرے کو کھانے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر انسان شور مچاتا ہے کہ بھیڑیا بکرے کو کھا گیا اب ناظرین یہ کہانی حکایت سادھی کی ہے اور اس کا حاصل اکلام یہ ہے یا اس سے ملنے والا سبق آپ کہہ لیں کی ہے کہ ہیلا ساز یعنی بہانے بنانے والا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈی لیتا ہے سال دو سال پہلے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا اسی ہی اس کے یہ تحریک کے لوگوں کو یہ عدالت انہیں سزائیں سنائی تھی میرا کہہ دو سو سال کے تین سو سال انہوں نے پکڑا ایک پولیس افسر نے مجھے خود بتایا ہے لہور سے فون کے بڑے اچھے عوضے پہ تھے انہوں نے کہا بھائی صاحب اگر آپ اسی پولیس کو یہ اثرائز کر دینا کہ آپ نے ہینڈل کرنا ہے آپ نے ٹیکل کرنا اور اوپر سے سٹیٹ کے جو بیٹھے ہوئے کچھ مامے چاچے دادے نانے جو بیٹھ کے کہتے ہیں نائی جناب کہ یہ ہمارے اپنے ہیں بچے ہیں ہمارے کام کے ہیں وہ انٹرفیر نہ کریں وہ تو کہتے ہیں ایسے چوز ان کو ٹھیک کر کے رکھ دیں انہوں نے کہا ہم نہیں کیا ہوا ہے ہم نے ان کو سزائیں دلوائی ہوئی ہیں ان کو پکڑا ہوا ہے ان سے معافی نامی لکھوائے ہوئے ہیں تمام لوگوں نے انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اس وقت ان کو چھڑوا دیا گیا ان کی زمانتیں کروا لی گئے سب کچھ کروا لیا گیا سو عمران خان صاحب جوہاں اس وقت چھپ کر کے جب پورے ملک کیتنی بدنامی ہو رہی ہے یہ پولیس والوں کو روڈ پہ مارا گیا ہے زخمی ہی ہوئے ہیں آپ نے ان کو ڈی مارلائز کیا ہے کپٹن آف دا شپ نظر نہیں آ رہا مجھے اگر چاہے فلمی کہانی لگے گی میں لاسٹ پہ بات میں ختم کروں ایک اس کو لوگ کہتے ہیں میں فلمی کہانیوں کے بڑی ریفرنسز دیتا ہوں یا ان چیزوں کے یہ ٹیٹانیک کو دیکھ لیں سر کپٹن آف دا شپ ان کو دیکھے کھڑا رہا سارے لوگ وہاں پہ وہ بھاگ رہے تھے ان کو لائف جیکٹ زے رہے تھے ساری چیزیں کھا رہے تھے تو کپٹن تو وہ جہاز چھوڑ کے نہیں بھاگا یا وہ جو وہاں پہ انسٹرومنٹ بجا رہے تھے جو کھڑا ہوا تھا وہاں پہ بینڈ کھڑا ہوا تھا جو بینڈ اس پہ ٹرائول کر رہا تھا تو کھڑے رہے انہوں نے بینڈ بجاتے رہے کہ بھائی صاحب ہماری ڈیوٹی ہے اس میں موت ہے اس میں رسک ہیں بھائی وزیراعظم بننا آپ کا آپ کا زندگی کا سب سے بڑا پہلا اور آخری مطلب ہے شوق ہے تو اس کے ساتھ رسک بھی ہیں اس کے ساتھ تھیٹس بھی ہیں اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ہیں مزے بھی ہیں مطلب ہے مزے تو لینے ہیں آپ نے کوئی وزیراعظم مزے سب نے لینے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو چیلنجز آج ہیں اس کے ساتھ آپ کو تھیٹس آج ہیں اس وقت خموشی ہے گھر میں چھپے بیٹھے رہیں گے کوئی سامنے نظر نہیں آئے کہ اس وقت آپ کو وزیراعظم کو سامنے نظر آنا چاہیے تھا دو تین دن سے یہ سارا کام ہو رہا ہے پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی بدنامی ہو رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں ایک 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 اس کو کہہ دے سینس آو ڈی مورلیزیشن نہیں ہوئے لوگوں میں آپ کی آپ کی پولیس فورس کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے ایک ایک ان سے لوگوں کے اوپر سے خوف اتر گیا ہے ریاست کا اتر گیا ہے پولیس کا اتر گیا ہے لا ان فورس میڈی جنسیز کا اتر گیا ہے آپ آرام سے اندر بند ہو کے بنی گالا بیٹھے ہیں یا وزیراعظم بیٹھے ہیں کسی کو پتہ نہیں آپ کے انٹیریر منسٹر کو نظر آنا چاہیے تھا اس وقت آپ کے انٹیریر منسٹر آج پریس کانفرنس کرتا فواد چودری صاحب کے ساتھ وہ بیٹھتا لوگوں کو تھوڑا سی پروڈکشن دیتا اپنی لا انفورس میڈی جنسیز کو ایک تھوڑا سا مورل بوسٹنگ کرتا ان کو تھوڑی سپورٹ دیتا کہیں بے نظر نہیں آ رہی فیصلے کہاں پر ہو رہے ہیں لاسٹلی میں بتاؤں بات لمبی ہو گی تھوڑی سی آئی کیا ہوا ہے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن کریں گے اب کب کریں گے یہ اللہ جانے جا وہ جٹ جانے بجو جانے والا حساب ہے ایک ہماری سیڈ میں مثال ہے اس کی کوئی اگرچہ انہوں نے رینجر سے لگا دیا لیکن جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو آپ کر چکے ہیں نا جو آپ نے بدنامی لینی تھی لوگوں کو مروانا تھا پولیس والوں کی بردیاں ان کی پھڑوانی لوگ مرنے تھے وہ مر گئے یہ ڈیلیڈ ایکشن ریاست کو نقصان دے دے پوری دنیا میں بھنڈنے کے بعد پورے انڈینز میں دیکھ رہا تھا انہوں نے اس پہ آکے آکے انہوں نے ٹوٹر پہ چیزوں پہ انہوں نے مزاک اڑا لیے پوری دنیا نے ہمارا تماشا دیکھ لیا اب وہ کہتے ہیں ہم آپ کے خلاف ایکشن کریں گے دیکھتے ہیں جناب اس ایکشن میں سے کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا مر صاحب ٹھیک عامل باتین صاحب جس طرح سے رو فلاسہ صاحب نے کہا کہ ایکشن بہت ڈیلیڈ ہے اور نظر نہیں آئے فیس کرتے ہوئے سیچویشن کو اور دوسری بات یہ کہ کووڈ ہے لائن آرڈر کی اگر پورے ملک میں حالات دیکھیں جس طریقے سے ٹرافک جام ہے اور جس طریقے سے آج بلکہ کابینہ کے اجلاس میں جو آراکین تھے وہ اس بات پہ کافی برہم ہوئے کہ یہ جو تشدد کیا گیا پولیس احلگاروں پہ تو یہ کس قسم کی سچویشن میں ہے خبر ہے کہ وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیبنٹ میں ہوا کہ ایکشن ہوگا اور بڑی مجھے امید ہے کہ یہ ایکشن ہوگا اور فاری ہوگا کیونکہ بڑی متضاد قسم کی خبریں آرہی ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے ان کو چھوڑا جا رہا ہے کبھی کہ فورٹ شیڈیول میں ان کو پہلے ڈالاواتا کہ وہ نکال دیا جائے گا فورٹ شیڈیول یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھانے کے اندر حاضری دینی پڑتی ہے اتنے ٹائم کے بعد تاکہ پتا ہو گیا آپ نے کوئی واردات تو نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی بدقسمتی ہو گئی اگر یہ ہو گیا اس دفعہ بھی پیچھے ہٹ گئی ریاست اور گورنمنٹ جو ہے نا تو یہ ملک پھر ہے نارکی کی طرف جا رہا ہے کیونکہ نارکی ہو گئی ہے میں بہت کم اس طرح کے اوکیزنز ہوتے ہیں کہ جب بطور پاکستانی بطور شہری ایک بہت ہی شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ میں کس ملک میں رہ رہا ہوں کہ پچھلے جو دو دن سے جو یہاں پہ سلسلہ جا رہی ہے بعد یہ جو پولیس مین ہوتا ہے اور چاہے اس کی جو وردی ہوتی ہے نا یہ ریاست کو سیمبلائز کرتی ہیں اور یہ بڑی بڑی جو جنگیں ہوتی ہیں بڑے بڑے جو لڑی جاتی ہیں قرaine سور Anghi.Nais لانک Shirin سور Angkor جب가는 ہے وہ لڑے بڑے انڈیپینڈنس وہ سمبلائزم کے گھرد کیا ہوتا ہے جھنڈا ہوتا ہے جھنڈا جو ہوتا ہے نا فوج کے اندر والم گر جاہ تو بس آپ جنگ ہار گیا بڑا اس والم کے اردگرد گھوم رہا ہوتا ہے والم اونسا ہے یہ وردیگرد ہوتا ہے یہ آپ کے opti کر گیرد ہوتا ہے یہ آپ کے براست ہوتا ہے یہ سمبلائزم ہوتا ہے یہ ریاست اور ریاست مر جائے جس جس طرح انہوں نے ٹائٹینک کی ایگزیمپل دی یا فوج کی یا وہ وردی کے یہ سیمبلزم ہوتا ہے اگر آپ سیمبلزم کو گرا دیں تو پھر ریاست نہیں رہتی